بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو چیزوں کو یاد رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی کیلکولیشنز آپ کی جو شخصیت ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے جو آپ کے روائے ہیں دوسروں کے ساتھ آپ کی بھول چال ہے آپ کی کیلکولیشنز ہیں آپ کا جو ایک دوسروں کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ کی سینسز ہیں یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو مرکری جب بھی کسی بھی انسان کے ذائچے کے پہلے گھر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کی پوری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے اب دیکھئے اگر آپ کا رائزنگ ایریز ہے یا پھر آپ کا سان سائن ایریز ہے یہاں تک کہ اگر آپ کا مون سائن بھی ایریز ہے تو بھی آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھی ٹرانزٹ ثابت ہوگی اب ایریز جب آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آئے گا آپ کی باتچیت بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھا بولیں گے بہت میٹھا بولیں گے آپ لوگ بہت ذہین رہیں گے ذہانت والے سمجھداری والے فیصلے کریں گے اب آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کا تجسس زیادہ ہو جائے گا جو چیزیں آپ نے اب تک ڈسکور نہیں کی یعنی اب آپ اپنی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں گے اپنی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو زندگی کی جو پہلیاں ہیں ان پہلیوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھئے وہ تمام لوگ جن کے پیدائشی ذائچے میں پہلے گھر میں مرکری موجود ہوتا ہے ایسے لوگوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ناک لمبی ہوتی ہیں بڑے خوبصورت پیشانی ہوتی ہیں اب دیکھئے اب جب مرکری آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ لوگ بڑے فلسفیکل ڈسکشنز کریں گے دانشمندانہ فلسفیانہ قسم کی باتیں کریں گے آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھا سوچیں گے بہت اچھا بولیں گے آپ اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہوں گے اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ نے بول کے پیسہ کمانا ہوتا ہے جیسے آپ ٹیچر ہیں رائٹر ہیں وکیل ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا تو مرکری کا آپ کے پہلے گھر میں آنا آپ کے لیے بہت اچھے ریزلٹ لائے گا آپ کی ذہنی صلاحیتیں بہت اچھی رہیں گی آپ لوگ بہتر فیصلے کر سکیں گے آپ لوگوں کو چیزوں کو سمجھنے میں جو آپ کی انڈیسٹینڈنگ ہے وہ بہت اچھی رہے گی آپ کی پرفیشنل لائف بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ کام کے جگہ پر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹویشنز بھی آپ کی جو قوت وجدان ہے وہ بہت اچھا کام کرے گی آپ کے جو روحانی معاملات ہیں اس میں آپ کو کچھ کشف ہو سکتے ہیں تو یوں کہلیں واقعات کے بارے میں پہلے سی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا پہلے سی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا آپ کی سپرچول ایکٹیوٹیز تیز ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی کمپیٹیو ایکزیم دیتے ہیں یا آپ کسی انٹروو کے لیے جاتے ہیں تو اس میں آپ بہت اچھا بولیں گے آپ کی پڑھائی بہت اچھی رہے گی تو آپ کے پڑھائی کے جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں اور اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا یا کوئی اختلاف ہو گیا تھا یا کوئی روٹ گیا تھا تو روٹوں کا منانے کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا برچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کاؤنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پے کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹورس برجسور ٹورینز اب مرکری اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے یعنی آپ کے بارویں گھر میں آ جائے گا تو مرکری جب آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں آئے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ مکسٹ قسم کے ملے جلے روز جانات ملے جلے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز تھوڑے تیز ہو جائیں گے اخراجات بڑھیں گے غیر ضروری اخراجات بھی ہو سکتے ہیں سفر پر بھی پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ہسپیٹل کا چکر لگ سکتا ہے تو صحت پر بھی کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف یہ وقت ان تمام ٹوریگنز کے لیے بہت اچھا رہے گا جو سٹوڈنٹ ہیں فردر سٹڈیز کے لیے آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کریں تو آپ کا یہ درینہ خواب کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنے کا جو پرانہ خواب ہے درینہ خواب ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے تو اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اگر آپ کی بچوں میں سے کوئی کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے آپ کے بچے بھی فردر سٹوڈیز کے لیے فارن کنٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں فارن میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گے ذکر اذکار کریں گے وظائف کریں گے یا پھر کچھ روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا روحانی لوگوں کے زیادہ قریب آ جائیں گے اور یہ جو روحانیت کی طرف آپ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے یا آپ اگر کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو جس بھی مقصد کے لیے آپ کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں یا آپ روحانیت کے طرف جا رہے ہیں تو اس مقصد میں بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے جیسے کوئی لوٹری پرائز بانڈ ایسی جگہوں پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے اب دیکھئے مرکری آپ کے بارویں گھر سے گزرے گا اور بارویں گھر جو ہے یہ آپ کے رازوں کا گھر ہے پر اسرار قسم کے مقامات کا گھر ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کے اخراجات کا گھر بھی ہے لا شعوری طور پر جو معاملات ہوتے ہیں جو ایک خوف ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جو نظر نہیں آتا بظہر کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی خوف رہتا ہے تو وہ بھی اسی گھر سے دیکھا جاتا ہے اب دیکھئے اب آپ کا آسٹرالوجی کی طرف نیمرالوجی کی طرف مذہب کی طرف روحانیت کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف بھی آپ کا رجحان اچھا رہے گا اور وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جیسے آسٹرالوجی یا پھر آپ مذہبی عالم ہیں یا پھر آپ روحانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا زیادہ فائدے لے کر آئے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی زائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا برچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کاؤنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جامنائے برجہ چوزہ جامنائے اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مرکری یہ انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ ہے اور مرکری آپ کے گیارویں گھر میں داخل ہو رہا ہے گیارویں گھر میں سے ٹرابل کرے گا اور مرکری جب گیارویں گھر میں آئے گا تو آپ کے لیے ریزلٹ بھی بہت اچھا لائے گا گیارویں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے اور مرکری آپ کے زندگی کے تمام پہلووں کو جو ظاہری پہلو ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو جب مرکری آپ کے گیارویں گھر یعنی بڑے فائدوں والے گھر میں آئے گا تو یقینی طور پر فائدے بھی آپ کو بڑے ملیں گے اس میں آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا آپ کے جو خیرخواں ہیں جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے آپ کا کوئی بھی اگر کام رک رہا ہے تو آپ اپنے دوستوں یا اپنے فیملی میمبرز کی مدد مانگ سکتے ہیں وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی خواب ایک عرصے سے رکا ہوا ہے کوئی پلان جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس پر کام نہیں کر پا رہے تھے تو اب آپ کے وہ درینہ خواب پورے ہوں گے پرانی بندشیں پرانی رکاوٹیں دور ہوں گی آمدن کے نئے ذرائق کھلیں گے آپ لوگ کچھ نئے سورسی سے پیسہ کمانے کا سوچ سکتے ہیں نئے کاروبار شروع کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور مرکری کی یہ جو ٹرانزٹ ہے اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ کی جاب کی جگہ پر آپ کے کاروبار کی جگہ پر آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے اچھی کارکردگی کی وجہ سے آپ کو کوئی ایوارڈ کوئی ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا گھرے لیو معاملات آپ کے بڑے اچھی ہو جائیں گے آپ اپنے گھر کو بنائیں گے سماریں گے سجائیں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ اچھی یادیں بنانے کے لیے بہت اچھا وقت ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں ان کے ساتھ اوٹین پر جائیں گپ شپ کریں گھر میں رہیں فیملی میمبرز کو ٹائم دیں تو اچھی یادیں جمع کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے کیونکہ گیارویں گھر میں مرکری جو ہے یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے اور گیارویں گھر جو ہے یہ بڑے فائدوں کا گھر ہے آپ کی آمدن کا گھر ہے خوشحالی کا گھر ہے اچانک سے کوئی پرافٹ ہو سکتا ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ کا سوشل سرکل بھی بہتر ہوگا نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے نئے دوست بنیں گے اور وہ تمام جیمنائز جو گورمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں انہیں سرکار کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے کچھ بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے خاص طور پر وہ تمام لوگ جو آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا انہیں اپنے کریئر میں کوئی بڑی گروتھ مل سکتی ہے کوئی بڑی ترقی ہو سکتی ہے اور اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں یا اس میں جاب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جاب کے لیے نازمی اپنایا کرنا چاہئے وہ تمام لوگ جو وہ تمام سٹوڈنٹس جو سائنس کے سبجکٹ ہیں یا کوئی بھی سائنٹیفکلی ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ نے بولنا ہے یا آپ نے لکھنا ہوتا ہے یا آپ رائٹر ہیں پینٹر ہیں ڈیزائنر ہیں یا کوئی بھی آپ اکسپریشن وڑا کام کرتے ہیں چاہے وہ وربل کمیونکیشن ہے یا انٹرپرسنل کمیونکیشن ہے یا پھر انٹرپرسنل کمیونکیشن ہے ان تمام معاملات میں یہ وقت اچھا رہے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھے رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں بانٹھتے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیریانز بہت امپارٹنٹ پلینٹ مرکری آپ کے کریئر ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے مرکری جب آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو ریزلٹ بھی بہت اچھے دے گا مرکری بہت امپارٹنٹ پلینٹ ہے ہماری ڈیلی لائف کا سب سے تیز اثر پلینٹ ہے اس کے اثرات بہت جلدی ہوتے ہیں تو کینسیریانز چونکہ مرکری آپ کے کریئر ہاؤس میں آئے گا آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں آئے گا تو اس وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی میں بہتری تو آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل لائف بھی بہت بہتر ہو جائے گی وہ تمام کینسیریانز جو جاب کر رہے ہیں اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں جاب بدلنا چاہتے ہیں کوئی نیا روزگار نئی جاب کچھ بھی نیا شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا کام کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک جا کے کوئی جاب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کاموں کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے اب آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے وہ تمام کینسیرین خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں اس ڈیوریشن میں آپ بہت فرٹائل رہیں گی آپ کنسیو کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا پھر اپنے شریف کے حیات کے ساتھ تعلق بہتر نہیں تھا رشتہ خراب ہو گیا تھا تو اب وہ رشتے بھی بہتر ہو سکیں گے اب دیکھئے جو دسویں گھر ہے کسی بھی انسان کے ذائچے میں جو دسویں گھر ہوتا ہے یہ آپ کے کریئر کا گھر ہوتا ہے آپ کی سوشل رسپونسبلیٹیز کا گھر ہوتا ہے آپ کے جو پلینز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے دیکھے جاتے ہیں تو دسویں گھر میں جب مرکری آتا ہے تو آپ کے کاموں کے اندر ایک نکھار بھی لے کر آتا ہے آپ کو کریئیٹیو بھی بناتا ہے اب دیکھئے وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں ہی مرکری ٹینتھ ہاؤس میں ہو یا دسویں گھر میں ہو ایسے لوگ ایک کام نہیں کرتے ایسے لوگ ملٹی ٹاسکر ہوتے ہیں یعنی اگر وہ جاب کر رہے ہوں گے تو جاب کے ساتھ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہوں گے یا پھر دو جابز کر رہے ہوں گے دو بزنس کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کے ایک سے زیادہ سورس آف انکم ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں بہت اچھی ان کی کمیونکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی باتوں سے دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں اب دیکھئے وہ تمام لوگ جو کوئی بھی لکھنے پڑنے والا کام کرتے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں کسی پبلیکشن میں کام کرتے ہیں رائٹر ہیں یا پھر آپ پولٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ وقت آپ کو زیادہ فائدے دے کر جائے گا آپ لوگ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے آپ کا پڑھائی میں جی لگے گا اور آپ کو پڑھائی میں کامیابیاں بھی ملیں گے انشاءاللہ اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا برچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کاؤنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پیک کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں بھارتے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک لیجیے گا اللہ حافظ لیو برجی آسد لیوز مرکری اب آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں ٹریول کرے گا مرکری کا نویں گھر میں آنا بہت ہی اچھے ریزلٹ دیتا ہے مرکری جب بھی نائنٹھ ہاؤس میں آتا ہے تو سفر کی راہیں کھولتا ہے وہ تمام لیو لوگ جو کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو اچھا ٹائم ہے لیکن خاص طور پر خاص طور پر اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں حج کا پلان کر رہے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے مذہبی سفر کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ کام کے جگہ پر بہتر ہو جائیں گے گھر میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا اپنے والد کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں گے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں آپ کو ملیں گی آپ لوگوں کی گبشپ بہت اچھی رہے گی آپ کی زندگی میں جو فلو آف انکم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ اگر کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی زمین پلارٹ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا مذہب کی طرف روحانیت کی طرف آپ کا روح جان بڑے گا مذہبی سفر کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اب جو نامان گھر ہے یہ آپ کا روحانیت کا گھر ہے فردر سٹیڈیز کا گھر ہے آلہ ایڈیوکیشن کا گھر ہے سفر کا گھر ہے روحانی معاملات کا گھر ہے آپ کی اخلاقیات کا گھر ہے تو مرکری جب آپ کے نائنٹھ خوص میں آتا ہے تو اکثر لوگ کسی ایسی جگہ پر بھی ایسے مقام کی طرف بھی سفر کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو اپنی منزل کا پتا نہیں ہوتا لیکن آگے چل کر چونکہ روحانی کنیکشن بھی ان کا سٹرانگ ہوتا ہے تو آگے چل کر ایسے لوگوں کو کامیابیاں بھی بڑی ملتی ہیں اب ویسے بھی آپ لوگ زیادہ ذہین رہیں گے سمجھداری کے ساتھ کام کریں گے آپ کی چھٹے حص بہت اچھا کام کرے گی آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا یا پھر آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ خواب بھی سچے ہوں گے اب دیکھئے مذہب کی طرف روحانیت کی طرف رجحان بڑے گا سفر سے فائدہ ہوگا ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ کوئی فلسفیکل ڈسکرشنز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے اگر آپ کسی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف کوئی کیس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے حق کے لیے کوئی فائٹ کرنا چاہتے ہیں عدالت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیکچرر ہیں آپ سپیرچل گائیڈنس والا کوئی کام کرتے ہیں یا آپ کوئی ٹرائول والا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی ڈپلومیٹ ہیں یا آپ کوئی بھی ایسی کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے عزت ملے گی شہرت ملے گی اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھے رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی زائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سبلہ ورگوز مرکری آپ کے آٹھویں گھر سے گزرے گا مرکری بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے بہت ہی زبردست پلینٹ مانا جاتا ہے لیکن مرکری جب آپ کے آٹھویں گھر سے گزرے گا تو آٹھویں گھر زیادہ اچھا گھر نہیں ہے لیکن پھر بھی مرکری چونکہ ذات خود بہت اچھا پلینٹ ہے تو کچھ معاملات تو بہت اچھے بنائے گا جیسے اب آپ کا زندگی کے ایسے معاملات کی طرف رجحان ہو سکتا ہے جو معاملات بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے آپ زندگی کی خفیہ چیزوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے اندر تجسس تھوڑا زیادہ ہو جائے گا دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا آسٹرالوجی پامیسٹری کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ کا ایسے کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا جو بظاہر نظر نہیں آتے یا جن کا بظاہر عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا یا ایسے کاموں کی طرف آپ کا رجحان ہو جائے گا جن کو جاننے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے اب دیکھئے یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جن کا کام کاروبار ہی ایسا ہے کہ انہیں اپنے کاموں میں ریسرچ کرنا پڑتی ہے تحقیق کرنا پڑتی ہے جیسے یہ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ پولیس یا آپ وکیل ہیں یا آپ کوئی بھی سپائے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے جیسے کوئی لوٹری پرائز بانڈ ایسا کام نہیں کرنا ایسے کاموں میں نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ دوسروں پر آپ نے تنقید نہیں کرنی اپنا جو تنقیدی رویہ ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے بولنے سے پہلے سوچنا ہے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پرویڈنٹ فنڈ لینا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی گریجوٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ریزلٹ آنے میں تھوڑا انتظار آپ کو لگ سکتا ہے اب دیکھئے ویدک آسٹرولوجی میں آٹھوہ گھر جو ہے یہ اچانک سڈن چینجز کا گھر ہے اچانک کچھ آپ کی زندگی میں نیا واقعہ ہو جاتا ہے لمبی عمر بھی اسی گھر سے دیکھی جاتی ہے اور یہاں تک کہ موت بھی آٹھوہ گھر سے ہی دیکھی جاتی ہے آٹھوہ گھر جو ہے یہ آپ کی وراثت کا گھر بھی ہے آٹھوہ گھر سے کچھ بڑے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن آٹھوہ گھر جو ہے یہ روحانی معاملات کی طرف بھی لے کر جاتا ہے تو مرکری جب آپ کی آٹھوہ گھر میں آتا ہے تو روحانیت کی طرف آپ کا رلچان زیادہ ہو جاتا ہے روحانی معاملات میں آپ کے دلچسپیاں زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کا سیکشوالیٹی کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے سیکشوال ایکٹیوٹیز میں تھوڑے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی باتیت بہت اچھی ہوگی آپ کی باتوں میں اثر ہوگا دوسرے لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت بھی دیں گے ہاں اس ڈیوریشن میں وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ریسرچ کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ انشورنس کا کام کرتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بڑی چارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشن کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ اپنا بڑی چارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹکٹ کر سکتے ہیں فیس پیک کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں بانتے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجہ میزان لیبراز مرکری آپ کے سیونت ہاؤس میں ٹرائول کرے گا مرکری انتہائی امپارٹنٹ پلینٹ ہے مرکری آپ کی ڈیلی لائف آپ کی بول چال آپ کی ایکسپریشنز آپ کی بارڈی لینگویج آپ کی سوچ آپ کی سمجھ آپ کی کیلکولیشنز آپ کی منطق یہ تمام چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں یہ دوسروں کے ساتھ ہم جو تعلق بناتے ہیں اس میں جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں وہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مرکری آپ کے سیونت ہاؤس سے گزرے گا اور سیونت ہاؤس ہے آپ کی شادی شدہ زندگی کا گھر اب دیکھئے مرکری جب آپ کے سیونت ہاؤس سے گزرے گا تو آپ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک تو بہت اچھے ہوں گے اب آپ کے ذہن میں کنفیجن والا معاملہ نہیں رہے گا پچھلے دنوں میں اگر آپ کسی بھی بات کو لے کر رشتوں کو لے کر کنفیوز رہے ہیں تو آپ اس کنفیجن سے بہار آ جائیں گے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں گے میاں بیوی کا رشتے میں قربت آئے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی آپ اپنے رشتے کے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے آپ اپنے رشتے کے اندر ایک نیا پن محسوس کریں گے اگر آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ایک لمبے عرصے سے خراب چلا رہا تھا رشتے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے رشتہ اطلاق تک بھی پہنچ چکا تھا تو اب اگر آپ واپس اس رشتے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم بہت اچھا ہے اب آپ کو ری یونائٹ ہونے کا موقع ملے گا آپ کے زندگی میں کچھ ذہین لوگ آ سکتے ہیں کچھ ذہانت والے تیز دماغ والے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے تو آپ کی باتچیت بھی اچھی رہے گی آپ کی بول چال بہت اچھی رہے گی آپ کا گھرے لو زندگی بہتر ہو رہی ہے اب دیکھئے ساتھوں گھر جو ہے یہ شراکت کا گھر ہے اب شراکت چاہے وہ شادی شدہ زندگی کی صورت میں ہو یا پھر کاروبار کی صورت میں ہو تو شراکت والے گھر میں جب مرکری آتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ یقینی طور پر بہتر ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں زیادہ ٹائم گزاریں گے اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور ہاں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہتر ہے آپ رشتے کا پیغام آگے بھی جوا سکتے ہیں رشتہ تیہ ہو سکتا ہے اب دیکھئے یہاں بار آپ نے ایک احتیاط بھی رکھ رہی ہے اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی قانونی قسم کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے کسی کے خلاف کوئی بھی قانونی کیس نہیں بنانا چاہیے بلکہ اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل بھی رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے تھوڑا اب پیچھے ہٹ جانا ہے اور دوسری طرف دیکھئے وہ تمام لوگ جو رائٹر ہیں شائر ہیں جنرلسٹ ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں بولنا ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کوئی کام کرتے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ اپنے شریکی حیات کے ساتھ مل کر کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں شراغت پر اور وہ بھی اپنے شریکی حیات کے ساتھ تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو لازمی ایسا کوئی کام شروع کر لینا چاہیے اب دیکھئے مرکیٹنگ کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کاؤنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو برجیا کرب سکورپینز اب مرکری آپ کے سکست ہاؤس سے گزرے گا مرکری بزاتے خود بہت اچھا پلینٹ ہے لیکن چھٹا گھر ذائچہ کا اچھا گھر نہیں مانا جاتا چھٹے گھر میں جو بھی پلینٹ آئے گا کچھ معاملات میں تو قرابی لائے گا ہی لائے گا اب مرکری آپ کے سکست ہاؤس سے گزرے گا اب دیکھئے چھٹا گھر فائدے بھی دیتا ہے آپ کو کمپیٹیشن میں آگے بڑھنے کی ارج بھی دیتا ہے تو آپ کوئی بھی اگر ایسا کام کرتے ہیں جس میں ایک مقابلے کی فضا رہتی ہے مقابلے کا ماحول بنا رہتا ہے تو اس مقابلے کے ماحول میں آپ لوگ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں کسی کمپیٹیٹیو اگزیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کو کرز نہیں لینا چاہیے نہ تو کرز لینا چاہیے اور نہ ہی کرز آپ کو کسی کو دینا چاہیے کیونکہ اس ڈیوریشن میں کرز کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے اگر آپ نے کرز لیا تو آپ ایسا واپس نہیں دے پائیں گے اور آگے چل کر آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ چھٹا گھر جو ہے یہ مخالفین کا گھر بھی ہے دشمنوں کا گھر بھی ہے تو آپ کے مخالفین بھی ایکٹیو رہیں گے آپ کو نقصان پہنچانا کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے اب دیکھئے جتنی بھی ورگ و خواتین ہیں ان کے خلاف اس وقت کوئی محاذ گرم ہو سکتا ہے آپ کے خلاف جو کچھ عورتیں ہیں وہ کچھ اس قسم کی باتیں کر سکتی ہیں کہ جو باتیں آپ کے اچھے نہیں لگیں گی آپ کو پسند رہی آئیں گی اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اب دیکھئے یہ چھڑا گھر جو ہے چھٹا گھر گرزوں کا گھر ہے رکاوٹوں کا گھر ہے مشکلات کا گھر ہے دشمنوں کا گھر ہے لیکن مقابل بازی کا گھر بھی ہے تو چھٹے گھر میں جب مرگری آتا ہے تو آپ کے زندگی میں تھوڑی ٹینچن آ سکتی ہے تو یہاں پر آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے بے چینی ہو سکتی ہے بے سبری ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ جو سٹریس والا معاملہ ہے یا جو استراب والی کیفیت ہے اس میں خود کو نہیں پھنسانا بے سبری میں جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ سے جو نچنے طبقے والے لوگ ہیں یا جو غیر مرآت یافتہ لوگ ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے ان کی کیر کرنی ہے ان کا دھیان کرنا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ ایک طرح کا صدقہ ہی ہو جائے گا ان کے لئے کوشش کریں دوسری طرف وہ تمام لوگ جو وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں پولیس آفیسر ہیں یا آپ کسی بھی انتظامی عودے پر بیٹھے ہیں یا آپ سوشل ورکر ہیں یا پھر آپ پولیٹکس میں ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی آپ کے اندر ایک عرج رہے گی آگے بڑھنے کی عرج رہے گی تو اس لئے یہ وقت آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لئے تو بہت اچھے رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لئے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے تو اس کے لئے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹیریس برجہ کاؤس سیجیٹیریس اب مرکری آپ کے فیفت ہاؤس یعنی پانچویں گھر سے گزرے گا اور پانچویں گھر میں مرکری کا آنا اور آپ کے لئے ایک محبت وارا ماحول بنانا یہ کوئی اچھا بیکی بات نہیں ہے کیونکہ مرکری جب بھی پانچویں گھر میں آتا ہے تو آپ کی زندگی میں رومینس لے کر آتا ہے محبتیں لے کر آتا ہے روحانیت لے کر آتا ہے مذہب کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ کروا دیتا ہے اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے بچوں کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت بچوں کا فیوچر بچوں کی کیر یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن کے اردگرد گھومتی رہتی ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر ان کی پرموشن ہو سکتی ہے ترقی ہو سکتی ہے یا اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں آپ لوگ اکثر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کام دوسرے لوگ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایسے کام کر جائیں سیجیٹریلز بہادری کے ساتھ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں تو اب آپ لوگ کچھ ایسے بڑے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کے ذہن میں کچھ نیگٹیو تھوٹس بھی آ سکتی ہیں جیسے جادو یا میجک والے چیزیں ایسی چیزوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے یہ انتہائی نحس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزوں کی طرف آپ نے جانا بھی نہیں ہے سوچنا بھی نہیں ہے اب کیونکہ یہ خفیہ چیزیں ہیں روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے تو روحانی معاملات میں آپ کو جانا چاہیے ذکر اذکار کرنے چاہیے وظائف کرنے چاہیے آپ کو اپنے نام کا اسم آزم کا ورد کرنا چاہیے اور اگر آپ اپنے نام کا اسم آزم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکل فائدہ ہوگا اسم آزم کا ورد کریں گے تو آپ کی زندگی کے مسائل انشاءاللہ حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بلکل محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ پانچوں گھر جو ہے یہ اولاد کا گھر تو ہے ہی لیکن محبت کا گھر بھی ہے آپ کی زندگی میں جو لذتیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ ہیں یا جو آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں ہیں یا آپ کی جو ہائر ایڈیوکیشن ہیں یہ تمام چیزیں پانچوں گھر سے جڑی ہوئی ہیں اگر آپ کوئی لوٹری یا پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوٹری پرائز بانڈ بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ ایکٹر ہیں رائٹر ہیں یا آپ شو بیس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی سیاست کر رہے ہیں کسی بھی لیول پر سیاست کر رہے ہیں پوزیٹیو وے میں سیاست کسی کے خلاف سیاست نہیں پوزیٹیو وے میں جو سیاست کر رہے ہیں ان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے آپ کو کوئی بڑا اہدہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی کمپیٹیو اگزیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے لازمی کوشش کیجئے آپ کو اچھی جگہ پر ایڈمیشن بھی مل جائے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشن کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا برچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پاہتے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکان برج جدی کیپریکانگنز اب مرکری آپ کے فیملی ہاؤس میں ٹریول کرے گا آپ کے چوتھے گھر سے گزرے گا تو مرکری جب بھی چوتھے گھر سے گزرتا ہے تو آپ کی ڈومیسٹک لائف تو بہت اچھی ہو جاتی ہے گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے بلکہ وہ تمام کیپریکانگنز جن کی ڈومیسٹک لائف پچھلے دنوں میں خراب رہی ہے نیا بیوی کے درمین جھگڑا بہر بھائیوں کے ساتھ جھگڑا اختلافات دل میں رنجش ناراضگی دوریاں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھی تو یہ تمام چیزیں اب آہستہ آہستہ خاتم ہوتی چاہیں گی آپ کے دل میں اپنے فیملی کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی انڈسٹیننگ زیادہ ہو جائے گی آپ اپنے گھر کا اپنی فیملی کا زیادہ خیال کریں گے آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں گھر کو سجا سکتے ہیں گھر کو سجا سکتے ہیں گھر کو سمار سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پراپٹی خریدی ہوئی ہے پلارڈ خریدا ہوا ہے اس پر گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کچھ پلیننگ کر سکتے ہیں اس کا نقشہ بنوا سکتے ہیں کچھ کنسٹرکٹر سے مل سکتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں گھر کی تعمیر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں جسی اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے آپ پراپٹی خرید سکتے ہیں کرائے کا مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو نئی گاڑی بھی آپ لوگ خرید پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی بات چیت بھی بہت اچھی ہو جائے گی آپ بہت اچھا بولیں گے بہت اچھا لکھیں گے اگر آپ کوئی بھی بولنے والا یا لکھنے والا کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لئے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے کہ اب آپ کی آمدن بھی بہتر ہوگی گھر کا ماحول اچھا ہوگا گھر کا ماحول یوں ہے اب دیکھئے چوتھا گھر جو ہے چوتھے گھر میں مرکری ہے تو چوتھا گھر جو ہے یہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی گھرے لو زندگی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق آپ کی پراپٹی یہ تمام چیزیں چوتھے گھر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور چوتھے گھر میں مرکری جو ہے یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بے چین بھی رہتا ہے یعنی آپ کے تعلقات میں بے تری کے لئے کوشش آگے بڑھنے کی کوشش معاملات کو سوارنے کی کوشش گھر کو بنانے کی کوشش تو اس طرح کی بے چینی اس طرح کی اسائشوں کو بنانے کی بے چینی بھی آپ کے ذہن میں رہ سکتی ہے اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لئے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لئے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارڈ چارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشن کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے تو اس کے لئے آپ اپنا بارڈ چارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پیک کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں باہتے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریس برجے دل ایکویریس اب مرکری آپ کے تھرڈ ہاؤس سے گزرے گا مرکری کا تھرڈ ہاؤس میں آنا تھرڈ ہاؤس میں ٹریول کرنا مرکری کے لئے سپیشلی ایک بڑا ہی آئیڈیل ماحول ہے اور جب مرکری اپنی آئیڈیل جگہ پر ہوگا مرکری آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہوگا تو مرکری کے لئے یہ ایک بڑی ہی آئیڈیل پوزیشن ہے اور مرکری یہاں پر بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دے گا اب دیکھئے وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ انہیں کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت اچھا ٹائم ہے اور ویسے بھی اب آپ کو سفر کرنے کے مواقع تھوڑی زیادہ ملیں گے آپ چاہے وہ انٹرٹیننگ ٹور پر چلے جائے سر و تفریق لئے چلے جائے یا پھر آپ جاب یا کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا کسی دوسری شہر کا سفر کر سکتے ہیں ویسے زیادہ چانسز ہیں کہ اندرونے ملک سفر زیادہ ہو سکتا ہے بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ رہے گی لیکن یہ جو بھاگ دوڑ رہے گی یہ جو سفر رہیں گے ان سفروں کو آپ انجوائے بھی کریں گے اب دیکھئے قسمت آپ کے حق میں ہوگی ہر طرف سے خوشی کا ماحول ہوگا اس کے علاوہ آسٹرالوجی کی طرف نیورالوجی کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ کسی انجیو سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ کسی دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اب دیکھئے ویڈک آسٹرالوجی میں جو تھارڈ ہاؤس ہے یہ بہن بھائیوں کا گھر ہے پروسیوں کا گھر ہے رشتہ داروں کا گھر ہے آپ کی کمیونکیشن کا گھر ہے شارٹ ٹراول کا گھر ہے تو ان تمام سیکٹرز میں آپ کو انشاءاللہ فائدے ہوں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا گھر کا ماحول بہتر ہوگا آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ انہیں بولنا پڑتا ہے بول کے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور آپ لوگ تو ویسے بھی بڑے ذہین لوگ مانے جاتے ہو تو اب آپ لوگ کچھ زیادہ ہی ذہین رہو گے کوشیار رہو گے آپ کی لوجکس بہت اچھی رہیں گے آپ کو دوسرے لوگ پسند کریں گے تو اب آپ لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے مشہور ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے اندر کوئی ہیڈن ٹائلنٹ ہے تو آپ اپنا وہ ٹائلنٹ اگر دنیا کے سامنے دے کر آتے ہیں تو آپ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کوئی بھی بولنے والا یا پڑھنے لکھنے والا کام ہے ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں گیب ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں کسی پبلکیشن ادارے میں کام کرتے ہیں یا جنرلسٹ ہے یا آپ کسی سفری معاملات میں ہیں یا آپ کی کوئی ٹریول ایجنسی ہے تو یہ وقت آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا زیادہ بڑے فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشن کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹ ایکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہوت پائسینس اب مرکری آپ کے دوسرے گھر سے گزرے گا مرکری جب آپ کے دوسرے گھر میں ٹرول کرتا ہے تو ریزلٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں مرکری کا دوسرے گھر میں ہونا مطلب پیسوں کے معاملات میں دولت کے معاملات میں بہت بہتر والا معاملہ بنے گا اب دیکھئے کسی بھی انسان کے ذائچے کہ دوسرے گھر میں اگر مرکری ہو تو ایسے لوگ ملٹی ملینئر بن جاتے ہیں ایسے لوگ اپنی زندگی میں اچھا خاصا پیسہ کما بھی لیتے ہیں اور پیسہ جمع بھی کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کی سوچ سمجھ بہت اچھی ہوتی ہے اب دیکھئے مرکری اب آپ کے دوسرے گھر سے گزرے گا تو اس وجہ سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک تو بہت بہتر ہو جائے گی لیکن آپ نے یہاں پر تھوڑا مختاد بھی رہنا ہے کیونکہ مرکری جب آپ کے سیکنڈ ہاؤس سے گزرے گا تو آپ کا ذہن کچھ شارٹ کٹ کی طرف بھی جائے گا آپ ایسی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں جو چیزیں غیر قانونی ہو سکتی ہیں یا پھر غیر اخلاقی ہو سکتی ہیں غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانے کے خیالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس میں چوری بھی ہو سکتی ہے اس میں سمگلنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں لوٹری پرائز بانڈ بھی ہو سکتا ہے لوٹری پرائز بانڈ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو کوئی بھی غیر قانونی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے پیسہ کمانے کے لئے اس ڈیوریشن میں آپ کا زیادہ تر رجحان پیسہ کمانے کی طرف پیسہ جمع کرنے کی طرف رہ سکتا ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو پیسہ کمانے کی خیالات آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نیگٹیو سورسز سے منفع ذرائع سے ہی پیسہ کما سکیں آپ پوزیٹیو ذرائع سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں پیسہ بنا سکتے ہیں اب دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو میتھمیٹیشن ہیں یا پھر آپ اکاؤنٹ ہیں یا اکاؤنٹس کا کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے آپ کسی فارم میں کسی ادارے میں اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں یا کسی خاص ایک کم بندے کی اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں اب آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی آپ کی بات چیز بہت اچھی رہے گی دوسروں کو آپ بڑی آسانی سے کائل کر سکیں گے آپ کا اپنی شریح کی حیات کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا آپ کی پرسنیلٹی کے اندر چام رہے گا اب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے آپ کے اب وہ مسائل بھی حال ہو سکیں گے جو ایک لمبے عرصے سے اٹھکے ہوئے ہیں آپ کی بات چیز بہتر ہوگی آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے زیادہ پیسہ کمانے کی طرف آپ کا رجھان رہے گا اب دیکھئے مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کے لیے تو بہت اچھی رہے گی آپ کے معاملات بہت اچھے بنیں گے اور اگر تو آپ کے پیداشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو مرکری کی یہ جو انرجز ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور دلائیں گی لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بارچارٹ میں باقی پلینرز کی پوزیشنز کیا ہیں مرکری کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا بارچارٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس پی کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے تو چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں خوشیاں دیکھیں خوشیاں پانٹے رہیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڈا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ